Spring دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کی کس طريف سے آپ کسی بھی ای میل کو trace کر سکتے ہیں کوہاں سے وہ ای میل آیا ہے کیسے ای میل آیا ہے реш ای میل ہے یہ سب کے ای میل نسوچ گرل Circam آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کیسے آپ کر سکتے ہیں تا ersteдеر رہ شروع کر دیکھیں کو میں آپ انجم اگر اٹھا میرا چینل ٹانل سبسکرائب نہیں کوئن جلد اس ریڈ بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کر لیں اور یہاں گھنٹے کا بٹن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ تاکہ آپ کو میرا ویڈیو جو بھی نیا نیا ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس جلدی سے جلدی آ جائے تو جیسے کہ اگزامپل کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ جیسے میں اپنے ایمیل میں آئے ہو ایمیل میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت بہت سارے ایمیل ہے تو میں کسی بھی ایک ایمیل کو اٹھا لیتا ہوں فور ایگزامپل میں جو بھی ایمیزون وغیرہ تو دیکھ کے کوئی فائدہ ہیں اس لئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کوئی انیوزول ایمیل اٹھاتے ہیں تو یہ یہاں پہ ایمیل ہے جو کہ میں نے اپنے دوسرے آئیڈی سے سینڈ کیا تو اس کو اپن کر لیتے ہیں تو اس کو اگر مجھے پتا کرنا کہ یہ ایمیل کہاں سے آیا ہے کیا ایپ ایڈریس سے آیا ہے یہ سب مجھے آپ کو یہ service provide کرتے ہیں آپ یہاں پہ google پہ اگر آپ search کریں گے email tracer تو یہاں پہ بہت سارے website آتا ہے جو کہ آپ کے لیے email کو trace کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس website کو میں open کر لیتا ہوں اس کو بھی open کر لیتا ہوں یہاں پہ third والے کو بھی open کر لیتا ہوں تو یہاں پہ اور بھی بہت سارے email trace کرنے والے website ہے ویسے تو پر ہم یہاں پہ تین کو ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں کر کے کیسے ہوتا ہے یہ تینوں website کھولنے کے بعد آپ کو کیا کرنا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ تو آپ پہ یہاں پہ جسے کنیے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی پہ کولم آ رہا ہے ہے یہ کھانا پہ�� 되고 جسے کھانا پہ دیکھ سکتے ہیں �یوسٹ کو ہواستے ہیں ای-مل کھل چکا یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے اس سے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پرCPTURP سارا آپ کا email address جو بھی آپ کا ایسا جس جس حساب سے میں آپ میں copy کرنا ہوں سیم ویسا ہی آپ کو copy کرنا ہے اور اسکو لے جا کے paste کرنا ہے اس کے اندر میں تینوں کے اندر paste کر دیتا ہوں اور start tracing پر click کر دیتا ہوں یہاں پہ ہی میں نے paste کر دیا تو دوستو اس website کو یہاں پہ I am human verify کرنا پڑے گا تو میں یہاں پہ verify کر دیتا ہوں تو دوستو یہ یہاں پہ ہو گیا اور اس پہ بھی کلک کر کے میں نے تو اب آپ دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ جاسکہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں the mail to be originated from computer تو یہاں پہ جو ہمارا ہے سب سے پہلے یہ email sorry ip address آ چکا جہاں سے یہ email آیا ہے ہمارا جو بھی یہ والا email تھا sorry یہ والا email میں نے کس ip سے send کیا وہ یہاں پہ ہمیں so ہو رہا ہے تو یہ ہے ip جو کی دوستو یہ کسی location ka ip نہیں یہ ہے google ka ip google کا جو server ہے یہ server کا نام بھی آ رہا mail srf 65 جو بھی mail ہے اور دوسری بات دوستو یہاں پہ یہ بھی آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ email کس تھروس مطلب کیسے یہ آیا ہے گھوم گھوم کے مطلب پورا پاتھ کیا اس کا تو وہ یہاں پہ پورا sover ہے پہلے یہ آپ پہلے میں نے جو بھی دوسرا میرا email ڈیا ہے اس پہ میں نے login کیا login کرنے کے بعد اس mail server سے میں نے یہ mail لکھایا اور پھر میرے اس mail server پہ یہ mail receive ہوا ہے اور یہاں پہ پھر میرے پاس آ گیا ہے دوستو اس ویب سائٹ پہ ڈیٹیل تھوڑا زیادہ ملتا آپ کو جیسے کہ آپ دیکھ سکیں cyber forensics.in forensics.in اس ویب سائٹ پہ آپ کو ڈیٹیل سب سے زیادہ ملتا دوستو میں نے جتنا ہی ویب سائٹ ابھی تک دیکھا یہاں پہ دوستو آپ کو اور بھی ڈیٹیل مل جاتا ہے پورا column بن کے یہاں پہ آ جاتا ہے اوپر سے یہاں پہ جو server ہے اس کا ڈیٹیل آگیا ایک ویب سائٹ ہے آپ کو اگر پتہ نہیں ہو تو میں بتا دوں ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کسی بھی ڈومین وغیرہ کا ڈیٹیل چیک کر سکتے کب وہ register ہوا ہے کہاں اس کا ip address ہے تو دوستو یہاں پہ ہو اس کا پورا result بھی آپ کے سامنے یہاں پہ آ جاتا ہے تو آپ کو الگ سے ہو اس کرنے کی ضرورت نہیں ہے پورا location آپ کو یہاں پہ آ گیا اور دوسرا ویب سائٹ کو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ trace تو یہاں پہ بھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ سب کچھ آ رہا رہا ریسیوڈ بھائی یہ جو ہے میرا SMTP ID ہے جو SMTP ایک server ہوتا ہے اس کا ڈی ہے یہ میرا اور یہ اس کا ڈریز ہے اور دوسری بات یہاں پہ لکھا ہے received from کہاں سے received ہوا ہے تو یہ ہے received جو mail server ہم نے ابھی یہاں پہ دیکھا تھا وہی والا mail server یہ آ رہا ہے اور کس through received اس کا SMTP ID وغیرہ سب کچھ آ رہا ہے دوستو تو آپ اس کو اگر آپ کو اس کو پڑھنے نہیں آتا تو میں اگر آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آگے کے ویڈیو میں بتا سکتا ہوں کی کس طریقے سے آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کی normally آپ automatic کیسے trace کر سکتے ہیں اور اس ویب سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ڈیٹیل آ چکا ہے کہاں کا server ہے California کا server ہے اور google.com domain ہے اس کا اور zip code وغیرہ سب کچھ یہاں پہ آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کا میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ یہی سیم چیز yahoo میں کرنا چاہے تو yahoo میں کرنا بھی بہت ہی زیادہ آسان ہے بس آپ کو basically آپ کو کیا کرنا ہے email header کہیں سے بھی لانا ہے اب باقی سب کچھ آپ کا سیم رہے گا باقی بس آپ کو email header کی جرد ہوتا ہے email header جگاڑ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ سب میں الگ الگ ہوتا ہے جیسے کہ gmail میں کیا ہوتا ہے gmail میں normally ہم نے اس ڈاٹ پہ کلک کیا اور original پہ کلک کیا تو email header آ گیا اور وہی اگر ہم یہاں پہ جاتے yahoo میں تو yahoo میں ہمیں option ملے گا یہاں پہ جس کے through ہمیں email header copy کرنا پڑے گا تو email کا option ہمیں کہاں ملے گا وہی ہمیں یہاں پہ ڈھونڈنا ہے تو یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس پہ کلک کیا yahoo میں اور پھر یہاں پہ view raw message پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ email کا header پورا آ گیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں بھی لکھا ہوا received from یہ جو address ہے اس سے ہمیں مجھے message ملا ہے تو یہ سب یہاں پہ پورا ڈیٹیل اس کو بھی آپ وہاں پہ email header جو automatic اس میں paste کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کسی email trace کر سکتے ہیں آپ کے پاس کہاں سے email آیا ہے اس کے بہت سارے software بھی آتے ہیں جو کہ آپ directly run کر کے آپ اس کے اندر email login کریں گے تو اس سارے email آپ کو دیکھا دے گا تو اسی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو اگر آپ کو advance video اس کے اوپر چاہیے تو میں آنے والے time میں بنا دوں گا آپ نیچے کمنٹ ضرور کر دیجئے گا میں ضرور بنا دوں گا تو دوستو ویڈیو ویسے کافی لمبی ہوگئے تو دوستو اس کو یہیں پہ اب ختم کرتے ہیں باقی اگر ڈیٹیل چاہیے ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں اور دوستو سیم اسی طریقے سے آپ کسی بھی website کا کر سکتے ہیں کسی بھی mail کا کر سکتے ہیں اگر آپ outlook وغرہ کا چلاتے ہیں یا کسی اور کا چلاتے ہیں تو آپ سیم اسی طریقے سے کر سکتے ہیں بس آپ کو email header ڈھونڈنے کی ضرورت ہے آپ نیٹ پر سرچ کریں گے کس طریقے سے email header ڈھونڈنا ہوتا تو وہ بھی آپ کو آرام سے مل جائے گا جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں how to find email header in gmail اگر gmail کا میں سرچ کروں تو یہاں پہ پورا ڈیٹیل لکھا سائنین step by step پورا لکھا ہوگا ہے اسی طریقے سے outlook وغرہ کا بھی یہاں پہ لکھا ہوگا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں outlook کا بھی یہاں پہ آگیا تو اس طریقے سے آپ email header ڈھونڈ کے آپ یہاں پہ اس کو automatic ویب سائٹ ہے اس میں یا software بھی بہت سارے آتے ہیں اس پہ paste کر کے آپ ارام سے ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی میں نے آپ کو بتا دیا کس طریقے سے آپ email کو track یا trace کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو تو ویڈیو کو like کر دے اور دوستو اگر آپ کو کوئی problem ہو تو آپ نیچے comment کر سکتے ہیں میں آپ کو ضرور ضرور reply دوں گا اور دوستو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں بینا مت جانا میرے چینل سے اور دوستو اگر ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو ملتے ہیں اسی ویڈیو میں تب تک لئے دھنیواد